کوئی یہ چاہتا ہے میری بیٹی کا کسی اچھے گھرانے میں نسبت قائم ہو جائے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی کسی اچھے گھرانے میں نسبت قائم ہو جائے کوئی لڑکا یہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھی لڑکی مل جائے کوئی کچھ سوچتا ہے لیکن آج احباب کے سامنے اس موضوع پر بات کریں گے کہ رشتوں میں رکاوٹ کس چیز سے ختم ہوتی ہے عام سادہ عام فہم جو ہے احباب کے سامنے ایک چھوٹا سا نسخہ رکھیں گے جس کا تعلق ہے ایمان سے بھی تعلق ہے اور عبادت سے بھی تعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سمارے گے آخرت بھی سمرے گی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین میں دنیا اور آخرت تمام جہانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے لیکن ہم اس کامیابی کو حاصل اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں اب دروش شریف ہر بندہ جانتا ہے درود ابراہیمی اتنا عظیم وظیفہ ہے اتنا خوبصورت وظیفہ ہے اتنا عالی ترین وظیفہ ہے اگر اس کو دل سے کیا جائے اخلاص سے کیا جائے اللہ کریم اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے اگر کسی کے ہاں رشتوں میں رکاوٹ ہے کسی کے ہاں رشتے آتے ہی نہیں ہیں تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے لڑکا اگر رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لڑکا اور اس کی ماں نماز فجر کے فورن بعد اور نماز مغرب کے فورن بعد پانچ پانچ سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے جب درود ابراہیمی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا مانگے اللہ کے سامنے دعا کرے گا تو انشاءاللہ چند دنوں میں رشتوں کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ کسی نہ کسی جگہ سے اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے اور اگر کوئی لڑکی کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کو رشتہ نہیں مل رہا تو لڑکی اور اس کی ماں وہ دونوں نماز فجر کے فورن بعد پانچ سو مرتبہ اور نماز مغرب کے فورن بعد پانچ سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک ایسی جگہ سے بہترین رشتے کا انتظام فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ عظیم عبادت ہے ہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری تو ماں زندہ نہیں ہے میرا تو باپ زندہ نہیں ہے ان میں دونوں میں سے جو بھی زندہ ہو باپ زندہ ہے تو باپ بھی کر سکتا ہے ماں زندہ ہے تو ساتھ ماں بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ دونوں میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے تو وہ جس کا رشتہ ہونا ہے وہ خود کر سکتا ہے لہٰذا اس عمل کو اخلاص سے کریں انشاءاللہ اللہ کریم چند دنوں میں اس پریشانی سے نجاتیں دیں گے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جن کے رشتوں میں کوئی بندش ہے وہ بندش بھی ختم ہو جائے گے اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس نیک عمل کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین